ریمکس گانوں اور ریمک ہوتی فلموں کے بیچ اب ہمیں جلد ہی ایک اور فلم کا ریمک دکھائی دے گا اور وہ فلم ہے 1964 میں ریلیز ہوئی فلم وہ کون تھی منوچ کمار اور سادنا کی یہ سپر ہٹ فلم تھی اس فلم کو لگ بگ ساری تیاریاں پوری ہو چکی ہیں اور خبر ہے کہ شوٹنگ بھی جلد ہی شروع ہو جائے گی بولیوڈ کے گلیاروں میں پہلے یہ خبریں تھے کہ اس فلم میں لیڈ رول ایشوریہ رائے بچن کر سکتی ہیں اور انہوں نے وہ کون تھی کہ ریمک کرنے کے لیے ہامی بھی بھری تھی لیکن اب خبر ہے کہ اس فلم سے ایشوریہ رائے بچن نے اپنے ہاتھ کھینچ لیا ہے خبر آ رہی ہے کہ اس فلم میں بولیوڈ کی ہورر کوین بپاشا بسو دکھائی دے سکتی ہے حالانکہ نہ ہی ایشوریہ رائے اور نہ ہی فلم میکر کی طرف سے اس طرح کا کوئی بیان آیا ہے کہ ایشوریہ رائے اس فلم کا ہنسان نہیں ہوں گی لیکن خبر یہ پکی ہے کہ اب ایشوریہ رائے بچن اس فلم کا ہنسان نہیں ہوں گی بلکہ ان کی جگہ پر بپاشا بسو لینڈ رول کرتی دکھائی دیں گی ایشوریہ رائے بچن نے اس فلم کو کیوں چھوڑا اس کے پیچھے ڈیٹس کلیش کی وجہیں بتائی جا رہی ہیں ایشوریہ رائے بچن جلد ہی اپنے پتی اب ایشوریہ رائے بچن کے ساتھ ایک فلم کی شوٹنگ کرنے والی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس فلم کی شوٹنگ ڈیٹس اور وہ کون تھی کی ریمیک ڈیٹ آپس میں کلیش کر جائے شاید اسی لئے ایشوریہ رائے نے اس فلم سے اپنے ہاتھ پیچھے کھیچ لیا ہے فار مور ویڈیوز سبسکرائب مومبئی پریس اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں